ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ڈی آر ایک سمارٹ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریوہ مر 3 کیپسول کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے پرائز اس کے یو جس کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹ اس کو استعمال کیسے کرنا یہ ورک کیسے کرتی ہے لاشٹ میں آپ کو بتاؤں گا سیفٹی ایڈ وائز اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور کمنٹ کر کے بتانا کی ویڈیو کیسے لگی تو دوستو چلتے ہیں ڈائرہٹ ویڈیو کے طرف جو اس میڈیسن جو ریوہ مر 3 کیپسول ہے اس کا پرائز دیکھا گیا ہے یہ لگ بگ ہمارا 228 روے کی ہے جس کے اندر ہمارا ریوہ شٹک مائن 3 ام جی ہوتا ہے اور یہ ہماری سن فارماسوٹیکل کمپنی دوارہ بنائی جاتی ہے ہم میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے یو جس جو یہ میڈیسن ہے اس کے یو جس دیکھے گئے ہیں ڈاکٹر کب پرسکرائب کرتے ہیں اگر کسی ویڈیو یا پیسنٹ کو الزائیمر ڈیزیز ہو جاتی ہے الزائیمر ایک ٹائپ کی ڈیزیز ہے جس میں کیا ہوتا ہے جو میموری لوس ہونے لگتی ہے جو میموری ہے وہ دھیرے دھیرے لوس ہونے لگ جاتی ہے پیسنٹ کو کچھ پتا نہیں رہتا ہے تو اسے ہم الزائیمر ڈیزیز کہتے ہیں تو اسی کو جو میموری لوس نہ ہو اسی کو ٹھیک کرنے کے لئے ڈاکٹر دیوارہ دی جاتی ہے اس میڈیسن کو تو دوستو یہی ہے اس کے یو جس اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو لینے کے بعد جو کچھ کومن سائیٹ ایفرک دیکھتے ہیں جیسے کی آپ کو نوزیا وومیٹنگ بھی ہو جاتی ہے انڈیجیسن اچھے سے نہیں ہوتا ہے اور تو لوس آف اپٹائٹ مطلب بھوک بھی کم لگتی ہے جو کی اس میڈیسن کو لینے کے وجہ سے جو الزائیمر ڈیزیز ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے وجہ سے یہ سب آپ کو کومن سائیٹ ایفرک دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو استعمال کیسے کرنا چاہیے جیسے کی دوستو میں اپنی ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کوئی بھی میڈیسن یا میڈیسن سے لیٹر کچھ بھی ہو اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کی ایڈوائیس سی آپ کو لینی چاہیے جو یہ میڈیسن ہے ڈاکٹر آپ کی کنڈیسن دیکھیں گے آپ کی ساری ٹریٹمنٹ کو اچھے سے انیلائز کرنے کے بعد ہی آپ کو پرسکرائب کریں گے اور آپ کو کیسے لینا ہے اور دن میں کتنی بار کیا کتنی بار نہیں لینا اس کے اکورڈنگ سب کچھ ڈیسائیڈ کریں گے تو ویڈاکٹر کی ایڈوائیس سے تو یہ میڈیسن لے ہی نہیں سکتے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو جب یہ میڈیسن لیتا ہے یہ ورک کیسے کرتی ہے دوستو جو یہ ہماری میڈیسن ہے جیسے ہمارا اس کا نام ہے ریوامر 3 اس کے اندر ہمارا ریواشٹک مائن 3 ایم جی ہے یہ کیا کرتا ہے جو میموری لوس ہوتی ہے الزائیمہ ڈیسیز کے وجہ سے اس میں کیا ہوتا ہے جو ہمارا سگنل ٹرانس میسن ہوتا ہے جو برین میں سگنل پہنچاتا ہے اس میں ڈسٹوربنس آ جاتی ہے تو جو ہمارا ریواشٹک مائن ہے یہ ایک ٹائپ کا کولین اسٹریس ہوتا ہے کولین اسٹریس انیبیٹر مطلب یہ کیا کرتا ہے یہ انکریز مطلب بڑا دیتا ہے جیسے میں نے ماتا ہے جو سگنل ٹرانس میسن جو برین میں تک پہنچاتا ہے اس میں ڈسٹوربنس آتا ہے صحیح سے پہنچا نہیں پہتا ہے تو اس کو انکریز کرتا ہے جس کے وجہ سے انکریز کرتا ہے کس کے وجہ سے ایسیٹیل کولین ایسیٹیل کولین کے وجہ سے یہ جو ریواشٹک مائن ایسیٹیل کولین کیمیکل میسنجر کو انکریز کرتا ہے جس کے وجہ سے جو ٹرانس میسن سگنل ہوتے ہیں جو سگنل ٹرانس میسن ہو رہے برین میں وہ بہت ہی ایمپروو ہو جاتے ہیں تو جو میموری لوس ہو رہی ہے یا تھنکنگ میموری ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے ایمپروو ہوتی ہے اس میں یہ ٹوٹلی آلزائیمیٹ ڈیزیز کو نہیں ٹھیک کرتا یہ کیا کرتا ہے جو ہمارے برین کی ایکٹیویٹی ہوتے ہیں اس کو ایمپروو کرنے میں بہت ہی ہی ہلپ کرتا ہے برین کی فنکشن این ایبیلیٹی کو ایمپروو کر دیتا ہے ڈیلی ایکٹیویٹی کو تو جس سے جو میموری لوس ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے ریکاور ہوتی ہے اور برین بھی اچھا ورک کرنے لگتا ہے تو یہی یہ کیسے ورک کرتا ہے ہمارا ریوہ سٹک مائن اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ اس میڈیسن کو لیتے ہیں تو کچھ سیفٹی ایڈوائز جرور رکھنی چاہیے پہلی بات تو آپ کو جو اس کی سیفٹی ایڈوائز ہے وداو ڈاکٹر کی ایڈوائز تو اس کو تو بلکل لینے چاہیے اس میڈیسن کو لینے کے بعد اگر آپ کو سیزرز یا کنولزن آ رہے ہیں تو ڈاکٹر سے جرور کنزل کرے کنزل جرور کرے ڈاکٹر سے اگر آپ کو سیزرز یا مرگی کے دوڑے آتے ہیں فیٹس آتے ہیں تو ڈاکٹر کو جرور بتائیں اور جو پریگنن لیڈی ہے اور بریس فیڈنگ لیڈی ہے وہ کھرپی ایک ڈاکٹر کی ایڈوائز سے ہی لے میڈیسن کو لینے کے بعد ڈرائیون کم کرے تو زیادہ ہی بیٹر رہے گا ان کیس اگر آپ کی ادھر میڈیسن چلتی تو ڈاکٹر کو جرور بتائیں کہ میری یہ بھی میڈیسن چلے تو ڈاکٹر آپ کے ٹائم کو اچھے سے انیلائز کر کے کس ٹائم پہ آپ کو سوٹی بل رہے گا آپ کو بتائیں گے تو دوستو یہ یہ پوری ویڈیو میں ریو امر ری کیپسول کے بارے ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا سبسکرائب کرنا